السلام علیکم ورحمت اللہ یومِ عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ یومِ عرفہ کے روزے کی نیت کیسے کریں گے؟ اور یومِ عرفہ کس دن ہے؟ جسائی ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یومِ عرفہ نوز الحج کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حدیث کا مفہوم ہے جس نے یومِ عرفہ کا روزہ رکھا یعنی نوز الحج کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک سال پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایک سال اگلے گناہ معاف کر دیتے ہیں یعنی اس کے دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اب یہاں پر مفسرین نے علماء نے لکھا ہے کہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی پچھلے گناہ جو دن گزر گیا ہے جو سال گزر گیا اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور ایک سال اگلے گناہ یہ بھی انسان کی زندگی کا تو پتہ نہیں ہے اگلے سال وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا کتنا ارسا زندہ رہے گا تو حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ انسان کے اگلے ایک سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے تو انسان جب زندہ رہے گا تو اس وقت اس سے گناہ ہوں گے ایک سال اگلے گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے زندگی کیا تو کوئی بھی پتہ نہیں ہے علماء نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی مردت سے اس کو آئندہ سال پر زندہ رکھیں گے آئندہ ایک سال وہ پورا کرے گا اگر اس کے بعد اللہ نے موت دی تو موت آئے گی ایک سال تک یہ شخص زندہ رہے گا آئندہ آنے والا ایک سال تک تو علماء نے اس کا یہ مطلب بھی حدیث کا بیان کیا ہے تو اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یومِ آفا نوزِ الحج کا جو دن ہے اس دن کی بھی بڑی فضیلت ہے پورے سال میں اس دن سے زیادہ کسی دن کی عبادت اللہ یہاں اتنی محبوب نہیں ہے اتنی فضیلت والی نہیں ہے جتنا اس یومِ آفا کی دن کی عبادت اللہ یہاں مقبول ہے اور محبوب ہے تو یومِ آفا کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے اس میں یومِ آفا کا نوزِ الحج کا روزہ رکھنا چاہیے اور روزے کی نیت کیا کریں گے روزے کی نیت عام روزے کی طرح ہے صرف یہ بات کہلیں یہ الفاظ کہلیں کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں یا میں نوزِ الحج کے یومِ آفا کے روزے کی نیت کرتا ہوں یومِ آفا کے روزے کی نیت کرتی ہوں تو یہ نیت کے الفاظ ہوگے تو آپ اس طرح نیت کر کے روزہ رکھیں اور یومِ آفا کس دن ہے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے حساب سے یومِ آفا کے دن کا روزہ رکھیں یا سعودِ عرب کے حساب سے یومِ آفا کا روزہ رکھیں دیکھیں آپ جس ملک میں ہیں جس کنٹری میں ہیں اسی کنٹری اسی ملک کا اعتبار ہوگا اس ملک میں جب یومِ آفا کا دن آئے نوزل ہا جائے اس دن آپ روزہ رکھیں آپ جس کنٹری میں ہیں جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کا یہ اعتبار ہوگا اس کے اعتبار سے یومِ آفا کا روزہ رکھیں گے ہمارے پاکستان میں یومِ آفا سولہ جون کو بن رہی ہے یومِ آفا کا دن سولہ جون ہے یعنی سنڈے کا دن اتوار کا دن یہ یومِ آفا ہے آپ اعتبار کے دن روزہ رکھیں یہ یومِ آفا کا روزہ ہوگا یعنی کل جو آنے والا دن ہے یہ یومِ آفا کا دن ہے تو اس دن آپ روزہ رکھیں اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور نیت آپ کو بتا دی امید ہے کہ بعد آپ کو سمجھا ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ